کتنے تم وزیراعظم امیان خان نے وفاہی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی اور سلامتی کی صورتحال پر غار ہوگا وفاہی کابینہ کے اجلاس کا چودہ نکاتی ایجنڈر بھی جاری کر دیا گیا وزیراعظم امران خان نے دس محرم الحرام کے موقع پر فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرنے والے شہر پسند ناصر کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان کر دیا اپنے ٹویٹ میں کہا کہ آشورہ کو پرام طریقے سے منانے پر قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ میں عدویات اور آلات کی خریداری میں کھی گئی کرپشن کیس کی سماعت ہوئی عدالت نے دونوں سرکاری افسران کی برطرفی کا فیصلہ بہار کرتے ہوئے مجموعی طور پر تین کروڑ چوون لاکھ روپے ریکوور کروانے کا حکم دے دیا ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن سفتر کی اپیلوں پر سماعت یکم ستمبر تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف خصوصی اپیلوں پر بائیس ماہ کے بعد سماعت یکم ستمبر منگل کو ہوگی ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت دو رکھنی بینچ کرے گا سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلوں کی سماعت کے دوران حاضری سے استثناء کی دفعہ دائل کر دی دفعہ میں اجتدا کی گئی کہ نواز شریف علیل ہیں اور بیرونی ملک زیر علاج ہیں استثناء دیا جائے آئل اینڈ کیس ریگولیٹری آتھارٹی نے پیٹرولی مسنوات نوہ روپے تک مہین کرنے کی سمدھی بنا دی اوگرہ نے قیمتوں میں اضافہ سے متعلق دو تجاویز حکومت کو ارسال کی ہیں وزیراعظم عمران خان نے کے منظوری کے بعد پیٹرولی مسنوات کی نئے قیمتوں کا اطلاع کیکم ستمبر سے ہوگا پاکستان دتر خالچہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں محرم کے جلوس پر بیلٹ گنوں سے فارنگ اور آنسو گیس کے استعمال کی مضمت کرتے ہیں بھارتی کابیز اففار دو ہزار دس سے بیلٹ گنوں اور محل مہلک کرتوسوں کا استعمال کر رہی ہے جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں کشمیری شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں سن میں مونسون بارشوں کا چھٹا سپیل مکمل ہونے کے بعد محکمہ موسمیات کے جانب سے کی گئی پیشنگوئی کے مطابق سن میں ساتھوں سپیل شروع ہو گیا محکمہ موسمیات نے وارنگ جواری کرتے ہوئے کہا کہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے ترجمان پاک بہریا کے مطابق پاک بہریا کا کراسی اور بدین کے بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف ان ریسکیو آپریشن جاری پاک بہریا کی ٹیموں نے صرف انتظامیہ کے ساتھ بدین میں لبی اوڈی نہر کے شگاف کی مرموت اور مختلف مکمات سے نکاسیاب میں حصہ لیا کراسی کے مختلف علاقوں سے بارش متاثرین کو محفوظ مکمات پر منتقل یہ کیا گیا بھارتی فوج نے پی ایل اے پر ایل او سی پر اشتیال انگیز نکلو حرکت کرنے کا اعزام آیت کر دیا جس کے بعد بھارت اور چین کے درمیان سرہتی تنازہ ایک بار پھر شدت اختیار کر گیا لداخ کے علاقے گلوان میں پندرہ جون کو بھارت اور چین کے افواج کے درمیان جھڑپوں میں بھارتی فوج کے بیس پوجی مارے گئے تھے اور چین کے صوبے شنسی کے ایک دو منزلہ ریسٹوئنٹ میں سو سے زائد افراد ایک اسی سالہ محمد شخص کی سالگیرہ کی تقریب کے لیے موجود تھے کہ اچانک امارت منہدم ہوئے امارت کے ملبے تلے دب جانے والے چھبیس افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جبکہ ساتھ زخمیوں کی حالت نازک ہے اسلام علیکم جین ای نیوز سٹوڈیو میں میں ہوں نوشین تارک اور میں ہوں آکاشا یاسین ہیر لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا مہتا